ایک بلی کی در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واقعہ جاننے کے لئے ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ انتقال کر گئے ہیں جناب سید منظور احمد شاہ صاحب انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مدینہ الرسول اس میں حضرت لکھتے ہیں میں ایک بار حج کرنے کے لئے آیا تو پاکستان سے ایک سیاسی بندہ بھی حج کرنے کے لئے آیا ہم ایک ہی کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے دروازہ کولا تو ایک بلی اندر آگئی تو ہم نے بری محبت کی کہ یہ شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلی ہے کہتے ہیں کہ اس وقت روٹی تھی ہم نے پیش کی تو اس نے بھی قبول کر لی اگلے روز پھیر آئی تیسرے روز پھیر آئی تو ہم نے ایک قدم آگے برہایا اور مارکیٹ میں بلیوں کے لئے جو خاص پروڈکٹ کھراک بنی ہے ہم وہ کھرید لائے جب بھی بلی آتی ہم وہ کھراک اسے کھلاتے رہے پھر ہوا یوں کہ جو سیاسی شخصیت آئی تھی پاکستان سے وہ بلی سے جی لگا بیٹھی اور اس نے فیصلہ کیا جاتے ہوئے بلی کو ساتھ لے کے جانا ہے پاکستان پروید مشرف کا دور حکومت تھا جازت لی سعودی حکومت سے پی آئی اے سے کاغذی کاروائی مکمل کروائی بلی کے لیے بہت خوبصورت پنجرہ تیار کروایا گیا منظور احمد شاہ صاحب مدینہ دور رسول میں لکھتے ہیں کہ آنے سے پہلے الودائی سلام پیش کرتے ہیں تو سلام پیش کر کے جب باب البکی سے باہر نکلے تو اتنی نیند آئی کہ ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہو گیا وہاں بیٹھے بیٹھے سو گئے آنکھیں بند ہوئیں تو اندر کی آنکھ کھل گئے سبحان اللہ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ باندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھرے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے حاجی جس طرح تو آیا تھا نا اللہ تجھے لے بھی جائے ایک کام کرنا میری بلی نہ لے کے جانا اور وہ شخص خواب میں ہی ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں بلی ساتھ لے جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ہی ارشاد فرماتے ہیں تجھے کس طرح اجازت دوں تین راتیں گزر گئی بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ ارز کرتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں مجھے مدینہ چھوٹ رہا ہے میں آپ کا مدینہ چھوڑ کر آپ کا دھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ ان کو بھی پتا چل سکے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کے ساتھ کیسا پیار کیا تھا مزید اس طرح کی سلامی کو اور ہیلتھ کے مطلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ